مانگنا ہے جو مانگنا ہے اللہ تجھے دے گا سلطعتا اور ابو بکر زیادہوں کے بارے میں بھی اس طرح کے ایک روایت ہے وہ جگہیں جہاں دعائیں زیادہ قبول کرتا ہے ہر جگہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے ہے نا لیکن کچھ خاص مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ زیادہ دعا کرتا ہے آیام تشریق میں جمرات پہ کنکریاں مارنے کے بعد خانِ کعبہ میں اور حتیم میں صفہ اور مروہ پر اور اسی طرح سے جسمی ذریجہ کو مشرح حرام پر اور عرفہ کے دن میدان عرفہ میں میرے بھائیوں ساتھیوں کچھ دعائیں آئیسی ہیں جنہیں دعائیں مستجاب کہا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ضرور قبول کر لیتا ہے جس کے اندر بھی دعا کے قبول ہونے کے آداب وہ سرطیں پائی جائیں گی اور وہ ساری چیزیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں تو اس کی دعا قبول ہوگی لیکن کچھ لوگوں کی دعائیں ضرور قبول ہو جاتی ہیں وہ کون کون ہیں کسی مسلمان کی دعا اپنے کسی ایسے مسلمان کے لیے جو وہاں موجود نہیں ہے جس کو کہہ داد دعا بدہلی غیم اپنے کسی مسلمان کے لیے آپ دعا کر رہے جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے یعنی وہ اندیکھ میں ہے دور ہے آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں تو ایسے آدمی کی دعا قبول بلکہ سن لیجئے جب کوئی بھی مسلمان معاہد توحید والا یا کوئی بھی انسان جب دعا کرتا ہے کسی اپنے غائم بھائی کے لیے اور کہتا ہے اے اللہ نہیں بھائی کو ایک نیک بیوی عطا فرما وہاں فرشتہ موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ یہ اپنے غائم بھائی کے لیے مانگ رہا اسے بھی تجھے اسے بھی تُو لہذا جو چیز آپ اپنے لیے مانگنا چاہتے ہو وہ زیادہ سے زیادہ اپنے کسی غیر موجود بھائی کے لیے مانگو وہ چیز بھی آپ کو ملے گی اسی طریقے سے مظلوم کی بدعا قبول ہو جاتی ہے میرے بھائیوں ساتھیوں اگر موقع آ جائے کہ ظالم بنے کی مظلوم دونوں نہ بننے کی کچھ گئے لیکن اگر ظالم بنے کی مظلوم تو مظلوم بننے نہ پسند کریں ظالم بننے نہ پسند کریں مظلوم کی بدعا قبول ہو جاتی ہے اللہ کے رسول مظلوم کی بدعا قبول ہو جاتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ظالم بننے سے بچائے اللہ کی رسول نے فرمایا کہ مظلوم کے بدعا سے بچو کیونکہ مظلوم کی بدعا میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ اور رکاوت نہیں ہے والد کی دعا اپنے لڑکے کے لئے والد کی دعا اپنے اولاد کے لئے صحیح وہ لڑکا ہوئے لڑکی دعا قبول ہلاتی ہے اور اسی طرح بچے کے اولاد کی دعا اپنے والدین کے لئے اسی طریقے سے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے جیسا کہ اللہ کی رسول نے فرما تین دعائیں آئیسی ہیں جو قبول کر لی جاتی ہیں اس میں کوئی سکوش بانے مظلوم کی بدعا مسافر کی دعا والد کی دعا اپنے اولاد کے لیے اور ایک روایت میں ہے اپنے لڑکے کے لیے روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کی وہ روزے کے حالت میں ہوتا دعوت السائے میں ہی ہے اور اسی طرح روزے دار جب افتار کرتا ہے تب بھی افتار کے وقت کی بھی دعا قبول ہوتی ہے پریسان حال کی دعا قبول ہوتی ہے جیسے غار والوں کا واقعہ ہے جب اللہ کے اسم آزم سے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے نیک لڑکے کی دعا اپنے والدین کے حق میں یہ قبول ہوتی ہے اپنے والدین کو سواب پہنچانا چاہتے ہو چاہے وہ زندہ ہو مردہ نیک بنو قرآن خانی کرنے سے پیچھے نہ پڑو تیجہ اور چلسوہ کے پیچھے نہ پڑو تیجہ اور چلسوہ یہ اللہ کے رسول سے صحابت نہیں ہے قرآن خانی اللہ سے کے رسول سے صحابت نہیں ہے چند بھندارے اور رسم و رواد اللہ کے صحابت نہیں ہے اگر اپنے والدین کے لئے خیر چاہتے ہو تو کیا بنو نیک بنو جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا صحابت ہاں وہ لڑکا وہ نیک لڑکا جو اپنے والدین کے لئے دعا کرے اسی طریقے سے حاج پہ جانے والے کی دعا قبول ہوتی ہے عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے اسلام میں اسلام کی بلندی کے لئے جہاد کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے آئیے ایک منت برداز کر لیجئے میرے بھائی کونسی چیز ہمیں سب سے زیادہ دعا میں کرنا چاہیے آپ جو چاہے مانگیں جتنا چاہے مانگیں کوئی پابندی نہیں ہے اللہ کے خزانے میں کریں لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کو خصوصیت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ مانگنا چاہیے ویسے کچھ بھی آپ مانگ سکتا ہوں آپ کے بال پھکتے ہیں اللہ میرے بال کو کھالا کر دیں آپ کے جسم میں چولک کوئی بھی یہاں تک کی آپ جوتہ پہنے ہوئے جا رہے تھے اور جوتے کا پھیتہ کھو گیا آپ جوتے کا پھیتہ معمولی چیزوں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جس پر خاص دھیان رکھنا چاہے کیا کا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے اہدنس سرات المستقیم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے معافی اور بخشت مانگنی چاہیے اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے جنت اور جنت کے راستہ مانگنا چاہیے ہر وہ کام اور عمل جو جنت ہمیں پہنچا جائے اور جب جنت مانگے تو جنت پھر دوست مانگے سب سے زیادہ انسان کو جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے سب سے زیادہ انسان کو دنیا اور آخرت میں آفیت اور بھلائی اور تندرستی اور صحت مانگنا چاہیے آفیت ہر چیز سے دنیا اور آخرت میں اللہم اینی اسالک الافوا والعافیہ اور اسی طریقے سے سب سے زیادہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دین پر ثابت قدمی مانگنا چاہیے اے اللہ آخری وقت تک ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ یا مقلب القلوب ثابت قلبی اللہ تعالیٰ اے دلوں کے پھیرنے والے بھراب اور مولا میرے دین دل کو اپنے دین پر ثابت کریں اور سب سے زیادہ یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ تو اپنی عبادت پر قائم و برقرار رکھ اور ہمیشہ ہمیشہ جو نعمت ملی ہے اس کی ہمیشہ کی مانگنا چاہیے اللہ جو بھی نعمت مجھے دیا ہے یہ کاتنا یہ ہمیشہ ہمیشہ اسی نعمت میں رکھ اور اسی طریقے سے ہمیشہ ہمیشہ نعمت کے برباد ہونے سے پناہ مانگنا چاہیے دعا کرنے چاہیے اے اللہ جو کچھ بھی تو نے مجھے نعمت دی ہے اے اللہ تو اس سے مجھے محروم نہ کر اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں معاف کیجئے گا چونکہ یہ آپ کی محبت میں تھوڑی سی ذاتی بھی ہو گئی موضوع چونکہ اہم تھا اور ان ساری چیزوں کا بیان کیے بغیر موضوع تشنا اور ادھورہ رہ جاتا ساری صاحب کو آپ کو اس جگہ بیٹھنے اور سننے پر نعمل بدلتا فرمائے اسی کے بدولت اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہم کو اور آپ کو ساری لوگوں کو نصیب فرمائے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کے تنفیق تا فرمائے دعا کے عذاب کا خیال لکھنے کے تنفیق تا فرمائے ہر ان عملوں سے ہمیں دور رکھیں جو دعا کے قبول ہونے کی رکاوٹوں میں سے ہیں سوال ہے کہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں پھر اس کے بعد ہاتھ کو چہرے پر پھیریں اس حدیث شریف سے دلیل مطلوب ہے میرا بھائیوں ساتھیوں عام حالات میں یا فرض نمازوں کے بعد آپ نے ذکر و عذکار کیا سنتیں پڑی نفلیں پڑی قرآن کے تلاوت کی آپ ہاتھ اٹھا کر مانگی زیادہ قرب فرض نماز کے فوراں بعد یہ اللہ کے رسول صاحب نے لیکن ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیجئے تو چہرے پر پھیرنا یہ کسی صحیح حدیث سے اللہ کے رسول صاحب سے ثابت نہیں جاہتا میری معلومت ایک حدیث آتی ہے جس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا لہذا ہاتھ اٹھا کریں پھر اس کو فیسے ہی چھوڑ دیں گے فرض نماز کے بعد دعائیں کریں ہاتھ اٹھا کر اس کی کیا دلیل ہے میں نے کہا نہیں کر سکتے اللہ کے رسول صاحب نہیں عام حالات میں دوسرا سوال آیا ہے اللہ تعالیٰ نے سور بقرہ میں فرمایا کہ میرے ولی کے ساتھ بغاوت کرنے والے نے میرے ساتھ بغاوت کا اعلان کیا اس روشنی میں کچھ تفسیر دیجئے کیونکہ زیادہ توحید پر چلنے والے انہیں برا بھلا کہتے ہیں میرے بھائیو وقت زیادہ ہو گیا ہے اور اس پر ایک قیسٹ ہے فضل ترشیخ عبدالحادی صاحب مدنی رحمت اللہ کرامات اولیاء اور ایک میری قیسٹ ہے ولی کون ان کے آداب اور اخلاق وہ جا کر کے آپ سن سکتے ہیں ایک ہے شیخ کی قیسٹ کرامات اولیاء ساید اس کی سیدھی بھی ایک ہے ولی کون جو یہی پر میں بولا ہوں اس کو آپ سن لیں گے اس کا پورا جواب آپ کو مل جائے گا و جزا کم اللہ ہو احسنال جزا